بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی کل ہم نے اپنا ہیومن ائر کا جو نیو چپٹر ہے سٹارٹ کیا تھا ہم نے صرف ائر کے پارٹس پڑھتے ہیں صرف ان کے نیمز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے جتنی آپ کی بک میں ہے اتنا پڑھیں گے اچھا جی تو ائر کے ہمارے پاس تری مین پارٹس ہیں آج ہم آٹر ائر کے بارے میں پڑھیں گے اگر آپ لوگ تھوڑی دیر کے لئے اپنے ائر پہ ہاتھ رکھیں تو آپ لوگ ابزورب کریں گے جو ہمارا آٹر پارٹ ہے جو کی نظر آتا ہے وہ کیا ہے آٹر ائر ہے ٹھیک ہے اس کو پننا کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنے کان کے اندر انگلی ڈالیں تو آپ لوگ کو ایک نیرو ٹیوب فیل ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ کی انگلی ایک ٹیوب کے اندر جائے گی اس نیرو ٹیوب کو کہتے ہیں ائر کے نال ٹھیک ہے یہ نیرو ٹیوب ہمارا ائر کے نال ہے ائر کے نال کا فنکشن یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ساؤنڈ ویبز ہیں ان کو ساؤنڈ ویبز کو کیج کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر انہی ساؤنڈ ویبز کو ائر ڈرم کی طرف بیجتا ہے ٹھیک ہے ائر کے نال کے اندر چھوٹے چھوٹے ہیرز ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اپنے ائر کو شیشے میں دیکھیں یا ایک دوسرے کے ائر کو دیکھیں تو آپ لوگ کو اس میں چھوٹے چھوٹے ہیرز نظر آئیں گے انہیرز کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ہمارے ائر کو جتنے بھی دسٹ پارٹیکلز ہیں ان سے پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو کلین رکھتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارا ائر ڈرم ہے ٹھیک ہے آٹر ائر کا جو تھرڈ پارٹ ہے that is ائر ڈرم ٹھیک ہے ائر ڈرم ہمارے پاس ایک تن ممبرین ہے ٹھیک ہے جو کہ وائبریشن کرتا ہے جب ساؤنڈ ویبز ائر کنال سے ائر ڈرم کی طرف آئیں گے ائر ڈرم کو سٹرائک کریں گے تو یہ ائر ڈرم وائبریٹ ہوگا ٹھیک ہے وائبریشن کرے گا اور اسی ساؤنڈ ویبز کو پھر یہ ائر ڈرم میڈل ائر میں بیجے گا ٹھیک ہے دوبارہ اس کو سنیں ہمارا جو آؤٹر ائر ہے یہ وہ پارٹ ہے جو کہ ہمیں آؤٹ سائٹ سے نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کو بینہ کہتے ہیں اس میں ائر کنال ہے جو ساؤنڈ ویبز کو کیج کرتا ہے اس کے اندر ہیرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ائر کو ڈسٹ پارٹیکر سے پروٹیکشن دیتا ہے ٹھیک ہے ائر کنال ساؤنڈ ویبز کو پھر ائر ڈرم میں بیجتا ہے ائر ڈرم ہمارے پاس ایک تن ممبرین ہے جب اس تن ممبرین پہ اس ائر ڈرم پہ جو ساؤنڈ ویبز ہے وہ سٹرائک کریں گے اس کے اوپر پڑھیں گے تو یہ ویبریشن سٹارٹ کرے گا اور اسی ساؤنڈ ویبز کو پھر ہمیں وہ میڈل ائر میں بیجے گا ٹھیک ہے اچھا جی آج کے لئے اتنا کافی ہے اب آپ لوگ اپنا اسائیمنٹ نوٹ کریں اسائیمنٹ ہے what is the function of hair cells in the inner ear inner ear کے اندر جو hair cells ہے ان کا function کیا ہے